سانہیں آرمی پبلک اسکول از خود نوٹس کے سماد کے لیے مقرر بینچ تشکیل دے دیا گیا چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ پانچ اکتوبر کو سماد کرے گا اٹارنی جنرل سیکٹری داخلہ چیف سیکٹری کے پی کے کو نوٹس جاری آرمی چیف نے غاردم تنظیم سے تعلق رکھنے والے گیارہ خطرناک دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیح کر دی مزید چار دہشتگردوں کو قید کی سزا بھی سنائی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق دہشتگرد تعلیمی اداروں کی تباہی شہریوں کے قتل سمیت مسلح افواج اور کانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں میں ملوث تھے راول پنڈی کالج کی ہسٹل انتظامیہ کی غفلہ طالبہ کمرے میں دم توڑ گئی طبیعت بگڑنے پر ایمبولنس بلائی گئی ناسپتال پہنچایا گیا طالبات کا ہسٹل کی وارن کے خلاف احتجاج مرنے والی طالبہ کے والدین کالج پہنچ گئے انتظامیہ کے روئیے پر برہم کہا ہمیں بیٹھی کی طبیعت کی اطلاع نہیں دی گئی کالج انتظامیہ کا کوئی بھی موقف دینے سے گریز حیدر آباد میں چھ سالہ بچی کا قتل تحقیقات میں اہم پیش وقت پولیس نے بچی کے دادا اور دادی کو حراست میں لے لیا والد نے بچی کے قتل کا مقدمہ درج کرا دیا ارویش کی لاش سونسان گلی میں بیک سے ملی تھی گیس اور پیٹرولیم پر اتنا زیادہ ٹیکس کیوں چیف جسٹس نے عدالت لگا لی وزیر پیٹرولیم پیش پی ایس او سے آڈٹ ریپورٹ پر جواب طلب کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک نہ پہنچانے پر نیپ کی سرزنش کوئی ایک کیس بتا دیں جو نیپ نے انجام کو پہنچایا ہو ریفرنس نہیں بنتا تو لوگوں کو رہا کر دیں ایل این جی مہائدے پر بھی سوالات اٹھا دیئے چیرمن نیپ بریفنگ کے لیے طلب ابھی آئی ایم ایف سے نئے کرزے کا کوئی پروگرام نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جائزہ مشن کے مذاکرات ہو رہے ہیں جو معمول کا حصہ ہیں وزیر خزانہ آسد عمر کا اسلام آباد چیمبر آف کامرٹس اینڈسٹری کا دورہ واضح کیا جب نئے کرزے کے لیے رجوع کرنا ہوا تو مذاکرات ہی بنیاد ہوں گے انتخابات مبینہ دھاندلی سے متعلق کمیٹی کا قیام وزیر آزم عمران خان نے کمیٹی کے سربراہ کی منظوری دے دی وزیر دفاع پرویز خطرک تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ ہوں گے اپوزیشن نے تحقیقاتی کمیٹی کے لیے دس نام اسپیکر کو دے رکھے ہیں اور اداکارہ سمینہ پیرزادہ بنی صبح صویرے سما کے ساتھ کی مہمان سنم بلوچ سے کی دل کی باتیں زندگی کی دور میں کیا کھویا کیا پایا سنہری پال شیئر کیے